جس بندی کو اللہ تعالیٰ اپنی بہت سی نعمتوں سے نوازتا ہے اس سے بہت سی لوگوں کی حاجات وابستہ ہوتی ہیں جو بندہ جتنا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ کی جانب سے اتنی زیادہ نعمتیں عطا کی جاتی ہیں امن سے بڑھ کر کوئی اچھی اور بڑی نعمتوں بھلائی نہیں اور دے کر جتلانے سے بڑھ کر زیادہ اور کوئی برائی نہیں بے شک خلق اللہ کی حاجت روائی جو تم سے وابستہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے اس کو غنیمت جانو اور اس سے کبھی نہ اکتاؤ ورنہ یہ نعمت تم پر موجبِ عذاب ہوگی جاہلوں کے حق میں نعمتیں ایسی ہیں جسے گندگی اور نزاست کی دھیروں پر پھولوں کا باغ جو انسان کوہش نفس کی پیروی کرتا ہے یہ اسے اندھا اور بہرہ اور اس کے پاؤں پسلا کر اسے گمراہ کر دیتی ہے جس بندے پر نفسانی خواہشات غالب ہوں وہ ہدایت کیوں کر پا سکتا ہے اور جس بندے کے دل میں دنیا کی محبت بھری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کس طرح کر سکتا ہے بھلا بادشاہ کے مساحبت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص شیر پہ سوار ہو اور لوگ اس کی حالت پر رشت کرتے ہیں مگر وہ اپنی زگاہ خوب جانتا ہے کہ اس میں کیا کچھ خوب خطر پیش آتے ہیں جو شخص اللہ کے عذاب سے بھاگنا چاہتا ہے وہ اس سے کیوں کر بس سکتا ہے اور جس شخص کی موت طلبگار ہے وہ اس سے کس طرح سلامت رہ سکتا ہے یاد رکھو برائی کی سزا وہی بندہ پائے گا جو اس کا عامل ہے اور نگی کا بلہ وہی پائے گا جو اس کا فائل ہے لذت کی مقدار کے مطابق بلذتی پیدا ہوتی ہے اور خوشی کے انداز پر نا خوشی حاصل ہوتی ہے دوسروں کی مدد اور غم خوالی کرنا نہائیت بہترین آمال ہیں اور نرمی کے ساتھ معاملہ کرنا بہت اچھی خصلت ہے وہ مسئیبت دو تجھے مال یا اولاد یا دوسرے رشتائی داروں کی مرنے سے پیش آئے اور تجھے سبر کرنے سے سواب ملے اس مسئیبت سے اچھی ہے دوش خود تجھے پیش آئے اور دوسروں کی اس میں سبر کرنے کا سواب ہاتھ آئے پشاب میں جھاگ بننا شروع ہو جائیں تو سمجھ جاؤ بہت جلد تمہیں لا علاج بیماری لگنے والی ہے اس سے پہلے کہ بیماری حملہ آور ہو فوراں نمکین پانی میں لیمون ڈال کر پی لو جس بندے کی عمر دراز ہوتی ہے اسے بہت سی مسائب پیش آتی ہیں اور جس کی تباہ میں شارارت زیادہ ہوتی ہے لوگ اس کے شر سے بے فکر نہیں ہوتے موسیقی موسیقی